دندن چلا گیا اور وہاں بٹو صاحب کے ڈینٹس زفر نیازی کی بیٹی جو پارٹی کی بیلوس کارکن بھی تھی سے شادی کر لی نجیب اللہ کے مطابق فوزیہ اور رہانہ قابل کے اس مغرب زدہ گرانے سے تھی جو افغان سوشلسٹ انقلاب کا سخت مخالف تھا اس لیے اس پرچمی خلقی مغرب زدہ انٹیلیجنسیا کو افغان انقلاب دشمن ہی تصور کیا کرتے تھے افغان انٹیلیجنس کے مطابق ان دونوں بہنوں نے چند ایک مرتبہ انقلاب مخالف مظہروں میں مرکزی کردار ادا کیا تھا اس وجہ سے بھی افغان حکومت والے نہیں چاہتے تھے کہ یہ شادیاں ہوں نجیب کے خیال میں یہ فیملی موضوع نہیں تھی اس پر یہ کہ بٹو برادران نے حکومتی اداروں کے روکنے کے باوجود افغانی لڑکیوں سے شادی کی عام طور پر افغان معاشرے میں غیر ملکیوں سے شادی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور خاص طور پر اگر ان کی لڑکی کسی پاکستانی سے شادی کرے تو یہ ایک ناقابل جرم مافی ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس وقت کے وزیر آزم سلطان علی کشمند کی بیٹی نے کسی روسی بشندے سے شادی کی تو کچھ ہی عرصے بعد ببر کارمل کی بیٹی نے ماسکو میں مقیم ایک پاکستانی پشتون سے پسند کی شادی کی تھی اس شادی میں لڑکے کی طرف سے اجمل خٹک صاحب زامن اور بڑے بنے تھے خٹک صاحب کو افغانستان کے قوم پرست پختون ایک استاد عظیم بزرگ رہنما وہ قابل احترام حسیق کے طور پر دیکھتے تھے لیکن اس کے باوجود کارمل پر اپنی بیٹی ایک پاکستانی کو دینے کی وجہ سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کشمند کی بیٹی کی روسی سے شادی کے عمل کو سہرا گیا لطف کی بات یہ ہے کہ کارمل کی بیٹی ایک پاکستانی پختون سے شادی کو ان قوم پرستوں نے سب سے زیادہ ناپسند کیا جو اپنی تحریر اور تقریر میں پاکستان کے پختونوں کو اپنا بھائی اور ہم قوم کہتے نہیں تھکتے کارمل جو کہ خود کو پختون کلوانے کے شوق میں ہمیشہ بیتاب رہتا تھا اپنی بیٹی ایک پختون کو دینے کے بعد بھی خلقیوں پرچمیوں کے دل نہ جی سکا تو بٹو برادران سندھی ہو کر کیسے یہ کارنامہ انجام دے سکتے تھے اس طرح کے بے شمار مخرقات تھے جن کے پیش نظر بٹو برادران اور افغان حکومت کی آپس میں بن نہ سکی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بٹو برادران لیبیا کے سالم بن عامر کے کہنے میں آکر الظلفکار کو کابل سے نکال لے آئے یہ وہ تمام حالات و واقعات ہیں جو افغان خوفیہ ادارے کے سربراہ نے بیان کیے شاہ نواز کی زندگی کو خطرات کے بارے میں پہلے اگاہی دی جا چکی ہوئی تھی کیونکہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ جب افغان حکومت کے ایک نمائندے عباس کارگر جس کو اردو زبان پر کافی عبور تھا اس نے ہمیں بتایا کہ شاہ نواز کو قتل کرنے کے حکومت پاکستان اور اسرائیلی اجنٹوں کے تعاون سے ایک منصوبہ بندی کے بارے میں سوویٹ یونین کے سیکیورٹی ادارے کو ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ شاہ نواز بٹو کو جلد ہی قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ کہ ہماری انقلابی حکومت نے بٹو برادران کو تفصیل سے اس منصوبہ بندی کے بارے میں اگاہ کر دیا ہے مگر شاہ نواز اور بے نظیر کی فون پر ہونے والی گفتگو سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہماری اطلاعات کو محض ایک پروپاگنڈے کا حصہ سمجھ رہے ہیں این ممکن ہے کہ بٹو برادران کابل چھوڑ کر یورپ آباد ہو جائیں جہاں ان پر وار کرنا بہت آسان ہوگا آپ بھی بٹو برادران سے اس بابت بات کریں اور آپ بھی گواہ ہیں کہ ہم نے پہلے سے خبردار کر دیا تھا عباس نے ڈاکٹر نجیب کا بیگم بٹو کے نام ایک خط بھی دیا اور اس میں شاہ نواز کے قتل کی منصوبہ بندی کے بارے میں درج تھا مجھن ما بکت برادران کابل چھوڑ کردی دیا اقلائب لگا بارد میلوں دیس موجود مجھن روڑی نگد مجھن روڑی گوڑی نید فراقی کنگد اے موڑی نید معاشرات دیا یہ ایترہید مع درد کبس کلماانشک داندگ اوپلے اور ایتار مجھن روڑی روڑی نید ب兒 جانب آدم جانب ایک روڑی نید ہم نے بٹو برادران کو عباس کا پیغام دیا جس کے جواب میں شاہ نواز نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں اتنی اہمیت رکھتا ہوں کہ زیاہ اسرائیلی مساد کی مدد سے مجھے قتل کروانا چاہتا ہے یہ سب کیمونیسٹوں کے بہانے ہیں کہ ہم ان کے کیمپ سے کہیں اور نہ جا سکیں جیسا کہ ڈاکٹر نجیب نے ہمیں بتایا تھا کہ بٹو برادران جب آخری بار کابل مارچ پچاسی میں آئے تو ان کی بیگمات بھی ان کے ہمراہ تھیں ریانہ بھی شاہ نواز کو یہی مشورہ دیتی تھی کہ مرتضی کی بجائے بے نظیر کا ساتھ دینے میں بہتری ہے اس لیے ہم دونوں امریکہ جا کر آباد ہو جاتے ہیں جو باتیں ڈاکٹر نجیب نے بتائیں وہ اپنی جگہ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اپریل پچاسی میں شاہ نواز اور مرتضی بہت غیر یقینی صورتحال سے دوچار رہے مئے یا جون پچاسی تک شاہ نواز دمشق میں رہا یہاں ڈاکٹر ایاد الوی جو صدام کے بعد عراق کا صدر بنا تھا اور کارلوس جو کہ بٹو برادران کے ہمسائے اور دوست بھی تھے نے دونوں بھائیوں کو ممکنہ قاتلانہ حملے کے بارے میں خبردار کیا مزہ دمشق کے علاقے میں ان سب کے فلیک تھے اور یہاں سے پاکستانی سفارت خانہ بمشکل پانچ سو میٹر کے فاصلے پر الفربی سٹریٹ میں واقع تھا اور شامی حکومت نے کم از کم دو بار بٹو برادران کو قتل کرنے کی کوشش نکام بنا دی تھی ادھر ریحانہ نے کابل سے دمشق پہنچتے کی شاہ نواز پر امریکہ جاننے کا برپور اظہار کیا شاہ نواز جو کہ کافی مدت سے اپنی بیوی سے تنگ آیا ہوا تھا دمشق پہنچتے کی طلاق لینا چاہتا تھا مگر بے نظیر نے اس کو منع کر رکھا تھا جون میں شاہ نواز فرانس چلا گیا جولائی کے وزد میں کینز فرانس میں قتل ہوا یقیناً شاہ نواز ایک کمانڈو تھا اپنے اور بڑے بائی کی سیکیورٹی کے بارے میں کوئی رسک نہیں لیا کرتا تھا وہ ایک ہی گاڑی یا ایک ہی روٹ پر سفر بھی نہیں کرتا تھا بیس بدلنے کا ماہر تھا ارد گرد کے حالات کا بہت اچھا مشاہدہ رکھتا تھا میں سمجھتا ہوں جن حالات میں وہ کابل دمشق یا بیروت میں رہتا تھا کسی بڑے سے بڑے اجرتی قاتل کے لیے بہت مشکل تھا کہ اس کو ٹریس کر کے قتل کر سکتا میں یہی سمجھتا ہوں کہ شاہ نواز کو فرانس میں اس کی سیکیورٹی کی کوئی بہت بڑی یقین دانی کروائی گئی ہوگی جس وجہ سے وہ اپنی سیکیورٹی کی فکر سے ازاد ہو گیا یہی وجہ ہے کہ اس کے قاتلوں نے بہت آسانی سے گھر میں گس کر اس کو قتل کر دیا جس کسی نے بھی شاہ نواز کو فرانس میں آ کر عباد ہونے کا مشورہ دیا تھا وہ مشورہ یقیناً زمینی حقائق کے منافع ثابت ہوا شاہ نواز کی زندگی کے آخری چند ماہ کے بارے میں اس کو جن حالات سے دوچار ہونا پڑا اس کی کچھ تفصیل بتا دی ہے اب سننے والے پر منصر ہے کہ وہ شاہ نواز کی جن حالات میں موت واقع ہوئی ان پر اپنی کوئی رائے بنا سکے جہاں تک میری ذاتی رائے ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینظیر کا خیال تھا کہ اپنے بائیوں کو سوشلسٹ ممالک کے دائرے سے نکال کر مغرب میں آباد کر کے اپنے انٹی کیمونسٹ ہونے کا ایک عملی مظاہرہ کرے جس سے امریکہ کا مزید اتماد حاصل ہو جائے گا اور بٹو برادران اگر مغرب میں آباد ہوگے تو آلزولفکار خود بخود ختم ہو جائے گی لیکن بینظیر یہ نہیں جانتی تھی کہ امریکہ اور سہونی مفادات کے رکوالے زیاء پر اس کو فوقیت نہیں دے سکتے بینظیر کو اس چیز کا احساس تک نہ ہو سکا کہ وہ اپنے بائیوں کو مغرب میں آباد کر کے زیاء کے ہی لگائے جال میں پھنس چکی ہے کہ اس زمانے میں سرد جنگ اپنے اروج پہ تھی افغان جنگ کے زمانے میں زیاءالحق جیسا آزمودہ سامراجی گماشتہ امریکہ کی ضرورت بن چکا ہوا تھا اور ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ سامراج بینظیر کو زیاء پر ترجی دے اس خطے میں اپنے مفادات پر کوئی آنچ آنے دیتا بینظیر امریکیوں کو سامراج کی بجائے آکسورڈ کے حالہ تعلیم یافتہ انسانی قدروں کے پاسدار جمہوریت اور اصول پسند جانتی رہی اور وہ اس بھول میں تھی کہ امریکہ میری بہتر انگلیش اور شخصیت اور جدید روشن خیال ازادی نسوہ کی حمایتی کیمونیس محالف نظریات کو متے نظر رہ محالف نظریات کو متے نظر رہی کیمونیس محالف نظریات کو متے نظر رہ کر ان کی حمایت کرے گا اور پاکستان میں زیر کا جانشی بنا دے گا یہ ایک تصوراتی اندازہ فکر تھا جس کا حقیقت سے دور کابی تعلق نہیں تھا کہ ہر زی شعور یہ جانتا ہے کہ سامراجی نظام میں اصل مقصد اپنے مفادات کا حصول ہوتا ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے اس کی قید نہیں کہ کون سا طریقہ اپنایا جائے میرے خیال میں عورت فطرتی طور پر ایک جذباتی آئیڈیلسٹ تصوراتی دنیا میں رہنے والی ہوتی ہے زمینی حقائق کے مشاہدے کی گہرائی ایک مرد کی نسبت کام رکھتی ہے باہرحال ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شاہ نواز کا تعلق ایک مسلح جدوجہد پر یقین رکھنے والی گریلا تنظیم سے تھا تو اس راستے میں ہمیشہ دشمن سے ہشیار رہنا بہت ضروری ہوتا ہے ان لوگوں کے سروائیو کرنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں جو کسی بھی صورت یا یقین دہانی پر اپنے آپ کو رسک پر نہیں رکھتے یا سر عرفات کارلوس جیسے ہٹ لسٹ افراد بہت عرصہ تک صرف اس لیے محفوظ رہے کہ یہ لوگ اپنے ٹھکانے بیس بدلتے رہتے کسی بھی صورت اپنی سیکیورٹی کے معاملے میں غفلت نہیں برتے تھے بٹو برادران کیونکہ کافی عرصہ لیبیا شام یا کابل میں رہتے رہے تھے اور اس دوران ان کی ذاتی دوستیاں بہت سے ایسے افراد سے ہو گئی تھی جو اسرائیل امریکہ اور یورپ کو شدید مطلوب تھے جن میں سر فیرست جیکل کارلوس یاسر رفات لائلہ خالد بلیک سپٹیمبر اور دیگر یورپ کی ازادی تحریکوں سے وبستہ افراد شامل ہیں اور اس میں کوئی شاک نہیں کہ اسرائیل کی مساد ہر اس فرد کے اوپر نظر رکھتی ہے جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایسے افراد سے منسلک ہوتے ہیں بٹو برادران کے کچھ افراد کو شاید اس بات کا ادراک نہ تھا کہ وہ ایک ایسی جنگ کا حصہ بن چکے ہیں جو کسی وقت بھی ان کے لئے جان لے وہ ثابت ہو سکتا ہے یقیناً الظلفکار کی تنظیم سے امریکہ یا یورپ کو کوئی براہ راز خطرہ تو ہرگز نہیں تھا مگر اس کے رابطے جن اناثر سے بن چکے تھے اس کو نہ تو اسرائیل اور نہ ہی مغربی دنیا آسانی سے نظر انداز کر سکتی تھی اب جیسا کہ فرانس اور دیگر یورپی ممالک کم از کم گزشتہ سولہ سالوں سے کارلوس کو گرفتار کرنے کے لئے ہر طرح کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے لئے ہر طرح کے وسائل بھی رکھتے تھے کارلوس جب دمیشک بیروت یا لیبیا میں بھی رہائش پذیر رہا تو کم از کم فرانس کی خوفی آجنسی کے ایجنٹ اس کے تحقیب میں لگے رہتے تھے تو حکومت فرانس کو یہ معلوم تھا کہ بٹو برادران کے کارلوس سے بہت قریبی دوستانہ مراسم ہیں تو ایسی صورت میں شاہ نواز اور مرتضی بٹو کا فرانس یا یورپ کے کسی ملک میں رہنا آب ایل مجھے مار کے مترادف نہیں تو اور کیا تھا کیجی بی کی بٹو برادران کے بارے میں ریپورٹ کسی پراپو گنڈے کی بجائے حقائق اور منطق پر بابنی تھی جس کو نظر انداز کر دیا گیا تھا اور پھر حالات و واقعات نے ثابت کیا کہ کیجی بی کی ریپورٹ سو فیصد درست تھی شاہ نواز کی مرگ ناگہانی پر میری ذاتی معلومات چار امکانات پر ہیں جن میں اول یہ کہ جس رات شاہ نواز کا قتل ہوا منصوبہ بندی یہ تھی کہ کسی طرح سے شاہ نواز کو باقی خاندان کے افراد سے الگ رکھا جائے اور جیسا کہ بٹو خاندان کے سبی فرد کینز میں مجود تھے اس لیے شاہ نواز کو دیگر افراد سے الگ رکھنا مشکل تھا میری شنید کے مطابق کمان یہی ہے کہ قاتل ٹولے نے بڑی کامیابی سے شاہ نواز کے گھر میں ایسے حالات پیدا کر دیئے جن کی بنا پر خاندان کے لوگ یکچہ نہ ہو پائیں اور شاہ نواز کو الگ کر کے اسانی سے قتل کر دیا جائے اس منصوبے پر عمل کی رات چار نامعلوم افراد نے شاہ نواز کے بیڈروم میں داخل ہو کر اس کو قابو کیا شاہ نواز کے موں میں زبردستی کوئی چیہ ڈالنے کی کوشش کی جس کو شاہ نواز تھوک کر باہر نکالنے کی کوشش کرتا رہا اور بلا آخر شاہ نواز زمین پر گر گیا دو افراد نے گرے ہوئے شاہ نواز کے بازو ٹانگوں کو قابو میں رکھا تو باقی دو بات روم میں ہاتھ موں کی صفائی کرنے چلے گے تاکہ شاہ نواز کے تھوک کا ذہن ہاتھ موں کی صفائی کرنے چلے گے تاکہ شاہ نواز کے تھوک کا ذہر اگر ان کے چہرے یا ہاتھ پہ لگا ہو تو صاف ہو جائے پھر اسی طرح دوسرے دو نے بھی کیا اور اس دوران شاہ نواز کئی گھنٹوں کی موت و حیات کی کشم کشم میں مبتلا رکھا جب ان افراد کو یقین ہو گیا کہ شاہ نواز مر چکا ہے تو وہ چاروں افراد گھر کے بھرچی خانے میں داخل ہوئے وہاں پہلے سے رکھا ہوا ایک بریف کیس جس میں سلنسر لگا اسلا بھی تھا اٹھایا اور گرمی اور شاہ نواز کو گرفت کرنے سے وہ لوگ کافی نہ ڈال ہو چکے تھے اس لیے فریج میں رکھا جیوز پیکر وہاں سے نکل پرے اور اس کے فوری باد ریحانہ نے اپنی بڑی بہن فوزیہ کو فون کر کے بتایا کہ شاہ نواز نے کچھ کھا لیا ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہونے کا بتایا جب کہ اس وقت تک شاہ نواز مر چکا ہوا تھا نامعلوم چار افراد کے بارے میں پی ایلو کے ذرائع کے مطابق تین مساد کے تربیتی آفتہ اجنٹ تھے اور چوتھا فرد ایک پاکستانی تھا اس سارے آپریشن کو کنٹرول اور پلان مساد نے کیا تھا جس میں پاکستانی سفارت خانہ ڈینمارک میں فس سیکٹری ازر بھی شامل تھا اور یہ بندہ ایک قادیانی تھا بے نظیر جب پہلی مرتبہ وزیراعظم بنی تو میں نے مرسزہ بٹو کو شاہ نواز کے قتل کے متعلق ازر کی بابت دریافت کیا اور اس کو زور دے کر کہا کہ آپ فوری طور پر بی بی کو ازر سے شاہ نواز کے قتل پر تحقیق کرنے کا کہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی بیماری کینسر سے مر جائے اور شاہ نواز کے قتل کا مہمہ حل نہ ہو سکے مرسزہ نے بھی تصدیق کی کہ یاسر عرفات نے بھی پاکستان کے کسی سفارتکار اور مساد کے ایجنٹوں کی کینس میں قتل کی رات مجودگی کا اور ان کی ممکنہ انوالمنٹ کا کہا تھا اور میں نے کئی مرتبہ بے نظیر کو ازر کے متعلق پیغام دیا ہے مگر مجھے ابھی تک کوئی سالڈ رسپونس نہیں ملا ازر جو کے زیا کا ایک خاص اعتمادی بندہ تھا جب تک وہ پاکستان میں رہا آل ذلفکار کے گرفتار افراد کی تفشیش کا ایک اہم افسر بھی تھا ازر کے مطابق کے متعلق یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ بندہ مساد کا تربیت یافتہ تھا یہ بٹو برادران کے تحقوب خفیہ طور پر شام اور لیبیا میں بھی آیا تھا بے نظیر جب فرانس سے شاہ نواز کو دفنان پاکستان لا رہی تھی تو یورپ میں مقیم پیپس پارٹی کے بہت سے ہمدرد بھی اس سفر میں بے نظیر کے ساتھ شامل ہوئے تھے جن میں ڈینمارک کے خواجہ اشرف لون صاحب جن کو بٹو برادران نے آل ذلفکار شمالی یورپ کا مائندہ مقرر کیا ہوا تھا خواجہ اشرف لون صاحب نے دوران فلائٹ بے نظیر سے تفصیلی ملاقات کی اور شاہ نواز کی موت والے دن ازر کی کینز میں مجودگی اور مشکوک حرکات کے متعلق اگاہ کیا ممکنہ طور پر ازر کو شاہ نواز کے قتل میں منلوث ہونے کا اندیا دیا بہتر یہ ہوتا کہ بے نظیر کچھ نہیں کیا گیا گو کہ ازر کینسر کا مریض تھا پھر بھی کچھ کاوش کی جا سکتی تھی جو نہیں کی گئی مارچ ایٹی نائن کو ازر سے میری پاکستانی سفارت خانہ کوپن ہیگن میں ایک تفصیلی ملاقات بھی ہوئی جس میں اس نے شاہ نواز کے قتل پر اپنے ملوث ہونے کی تردید کی اور اس کو ایک اتفاق قرار دیا کہ جس دن شاہ نواز قتل ہوا تھا اس دوران وہ بھی چھوٹیاں منانے کینز میں مجود تھا جس کی وجہ سے میرے حاصدوں نے یہ افوا پھیلا دی کہ ازر بھی اس قتل میں شامل ہے جس پر میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ الظلف کار کے گرفتار افراد پر شدید ترین ٹارچر آپ کے کہنے پر ہوتا تھا پی آل والوں کو آپ سے کیا حسط ہو سکتا ہے کہ آپ کو مساد کے رابطے اور کینز میں نصرت بٹو کے گھر کے آس پاس دیکھیں آپ کے میری باتیں سن کر وہ حیران ہو گا اور کہنے لگا آگا صاحب میں جانتا ہوں آپ نے فلسطینیوں میں بڑا وقت گزارا آئے اور آپ کے بہت سے عرب دوست بھی ہیں اور یہ محض اتفاقات ہی ہیں کہ حکومت پاکستان نے میری ڈیوٹی ان مقامات پر لگا دی جہاں سے آڈر آئے کہ زیا کے بیٹوں کی نگرانی شروع کر دو تو ہم نے تو صرف اپنا فرض پورا کرنا ہوتا ہے یہ ہماری پیشاور مجبوری ہوتی ہے عزر شاہ نواز کے قتل کے بہت سے راز لے کر 1992 یا 93 میں اسلام آباد میں مر گیا اور یوں شاہ نواز کا قتل آج تک ایک پوری سرار کہانی بن کر رہ گیا